حضرت سلمان فارسی زمین کونسی ہے اب اللہ کے رسول سننا اللہ کے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان بلو کون حضرت سلمان ہمارے نبی کی مبارک چادر کو لے کر آگے بڑے جارے بڑے جارے اس زمین پر آگئے جب حضرت سلمان اس زمین پر پہنچے ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپا پر قربان یہ زمین ہے حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ تو اکیلے آئے کیسے کام ہوگا اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہا وہ چادر کا ہے اے نردائی وہ میری چادر کا حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی مبارک چادر کہا بچھا دو اسے بچھا دو وہ لمبا چوڑا میدان تھا حضرت سلمان فارسی نے بچھا دیا کیا فرمایا نم یاد سلمان سلمان سو جاؤ وہ چادر بچھا دی سو جاؤ کہا اللہ کے رسول میں سو جاؤ تو کہا سو جاؤ میں بھی سونے والا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا سو جاؤ کہا کیوں کیوں میں بھی سونے والا ہوں اب سلمان کہتے ہیں سوئیں گے تو یہ کیا ایسا ہوگا یہ کام کیسا ہوگا ہمارے نبی نے ایک جملہ فرما سلمان سو جاؤ آرام سے سو جاؤ میں بھی سو جاؤ فرشتہ آئیں گے اور کام کر کے چلے جائیں گے اور ہوا کیا معلوم بڑی عجیب بات چادر بیچھا دی گئی ساتھ میں بولو نا چادر اللہ کے رسول پاک ساتھ سو گئے ہیں بولو اللہ کے رسول پاک ساتھ سلم اور حدیث پاک میں لکھا کان ایدا ناما نفخا حدیث پاک میں لکھا جب ہمارے نبی سوتے تھے تو ہلکی ہلکی خرراتے کی ایک آواز آتی تھی اور ہر آواز سے مشک کی خوشبو باہر نکلا کرتی تھی ہم لوگ بھی سوتے نا خرراتے اوہ قاسم آتے خرراتے آتے نا رات کو بیوی کو پوچھ لے نا خرراتے مارتا ہے کی نہیں مارتا اتنے سال ہو گئے اللہ کے بندے کو یہ نہیں معلوم خرراتے لیتا نہیں لیتا لیکن میرے پیارو ہمارے خرراتے تو بہت عجیب ہوتے ایسے خرراتے ہوتے کہ ہماری ننبی حرام ہو جاتی صحیح نہیں کوئی اگر ایسا ہمارے کمرے میں آ گیا تو رہنا مشکل ہو جائے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ساؤت افریقہ جب میں گیا نا ساؤت افریقہ تو وہاں ایسا ہوا پہلی رات میری پہلی رات ساؤت افریقہ میں ایک بھائی میرے پیچھے پڑا مولانا خدمت کرنا خدمت کرنا ارے میں بہت پہلے کی بات بتا تھا ابھی تو بڑا بڑا میں بھی ہو گیا پھر انہوں نے اس زمانے میں کہا خدمت کی دروت میں میں نے کہا بھائی کوئی خدمت کی دروت میں میں ساؤت افریقہ آیا پورا دن سفر کر کے آیا مجھے چینک کہا نہیں مولانا میں آپ کے ساتھ سونگا میں نے کہا سو جا اب میرے سے پہلے اس کو نیندہ گئی اور وہ ایسے خرراتے مارے ایسے خرراتے مارے کہ برابر پونے گھنٹے تک میں نے تو برداشت کیا پھر میں نے اس کو اٹھایا جیسے اٹھایا مجھے کہتا مولانا کوئی خدمت میں نے کہا ایک ہی خدمت تو باہر میں اندر اس لیے کہ تیرا یہ جنریٹر کب بند ہوگا تو جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے وہ بہت زور زور کے خرراتے لیتا ہے اور جس کے پیٹ میں کھانا غزم نہیں ہوتا وہ دونوں قسم کے ہوتے خرراتا لینے والا اور نہ لینے والا صحیح تندر اس آدمی وہ ہوتا جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے کانا ایدا ناما نفخا ہمارے نبی جب سوتے تھے ہلکی سی آواز آتی تھی اور جب آواز آتی تھی تو موز سے مشک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی اب حضرت سلمان ہم واقعے پر آجائے حضرت سلمان فرسی نے چادر بھی چھائی ارے بولو ہمارے نبی حضرت سلمان سوئیں گے ارے ساتھ میں بولو نا سوئیں گے ان کا تو بہت بڑا معاملہ ہے آزاد ہونے کا معاملہ حضرت سلمان کے بارے میں لکھا سوئے نہیں کیوں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے اللہ کے رسول تو آرام کر رہے پھر کبھی یوں آسمان کی طرف دیکھتے گئے کم از کم جبریل دیکھے تو صحیح کہاں ہیں ارے بس فرشتے آنے والے دیکھے تو صحیح لیکن حضرت سلمان کبھی در کبھی در لیکن وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے زخموں سے مکمل چور تھے حضرت سلمان سننا سننا حضرت سلمان سو گئے بولو حضرت سلمان سو گئے میرے پیارو آپ سننے جیسی بات ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سو گیا فرماتے انا منی اللذی انا مرسولی اسی خدا نے مجھے سلا دیا جس خدا نے میرے پیغمبر کو سلا دیا سلمان فارسی آنکھ کھلی اندھیرہ تھا اے اس زمانے میں لائیڈ بھلب تو کچھ نہیں تھا پورا میدان میں اندھیرہ تھا حضرت سلمان فارسی کی آنکھ کھلی قریب دیکھا اللہ کے رسول نہیں ہے حضرت سلمان فارسی گھبرا گئے کہتے ہیں فزیدو فرماتے میں گھبرا گیا اللہ کے رسول کہا گئے حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اُٹھا تھوڑا آگے گیا تو دیکھا سجدے میں میرے نبی رو رہے سجدے میں میرے نبی رو رہے تحجد کی نماز پڑھ رہے حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی شرم آئی کہ غلام تو سو رہا ہے اور آقا تحجد پڑھ رہے لیکن سننا جیسے تحجد کی نماز ہو گئی سننا جیسے تحجد کی نماز ہو گئی اللہ کے رسول نے پوچھا سلمان کیوں اٹھ گئے میرے دوستو وہ اور ہوتا تو کہتا چلو تحجد پڑھو کہا کیوں اٹھ گئے سلمان نے کہا اللہ کے رسول آنکھ کھلی آپ نماز پڑھتے ہیں میں بیٹھا ہوں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سننا جملہ سو جا سو جا وہ یہودی تجھے چین سے سونے نہیں دیتا محمد کی غلامی میں چین سے سو جا سو جا سو جا اور کیا فرمایا صوبہ کا وقت ہوگا فکر نہ کرنا میں خود تجھے اٹھا دوں گا میرے دوستو حضرت سلمان فارسی فرما تھے میرے نبی نے ایسے پیارے جملے کہے میں اپنے بستر پر آ کے لوٹ پوٹ ہونے لگا حضرت سلمان کہتا ہے ایسا رویا دعا کرو اس رونے کے صدقے میں اللہ میری اور آپ کی مقفیت فرما حضرت سلمان فرما تھے میں مسلسل روتا گیا اور روتے روتے کب میری آنکھیں بند ہو گئی سلمان فارسی فرما تھے مجھے نہیں معلوم لیکن تھوڑا تھوڑا اجالا ہوا تب میرے پیارے نبی نے بڑے پیار سے مجھے بیدار کیا حضرت سلمان فارسی فرما تھے میں اٹھا میں نے اپنی آنکھوں کو مسلہ آنکھوں کو مسلنے کے بعد میں نے دیکھا تو میرے نبی مسکرہ کر کہتے دیکھ سلمان ذرا دیکھ تو صحیح سلمان حضرت سلمان فرما تھے میں آگے گیا میں نے پروردگار کی قسم تین سو خجور کے درک لگ چکے تھے حضرت سلمان فارسی فرما تھے تین سو خجور کے درک تھے خجور پکیے اور سلمان فارسی فرما تھے ایسی خجور تو میں نے کبھی مدینے میں دیکھی نہیں ایسی خجور کے میں نے مدینے میں دیکھی نہیں حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو پوچھا اللہ کے رسول آج تک مدینے میں ایسی اچھی خجور کبھی آئی نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس خجور کا نام اجوا خجور ہے ارے بولو بولو سبحان اللہ جو آج بھی سب سے زیادہ مہنگی ملتی ہے اللہ کے رسول نے فرما اجوا خجور ہے اور یہ وہ خجور ہے جو ڈائریک اللہ مدینے سے بھیج دیتا ہے یہ وہ خجور ہے جو اللہ ڈائریک جنگ سے دے دیتا بات حضرت سلمان فارسی نے دیکھا اور پھر اس کے بعد میں جو ہونا وہ میرے پیارو وہ یہودی جے پاس کس کے پاس اور کیا کہا چلو چلو زمین پہ چلو کل میرے کو لے کر گئے چلو چلو زمین یہودی آیا ہے دبلہ پتلا ہے یہودی دیکھا ایک دو تین چار تین سو خجور کے درد اور جب وہ خجور کو دیکھا تو بزنس کرنے والا جن کا خجور کا کارو بارو کہا کہ ایسی خجور تو آج تک مدینے میں نہیں آئے یہ تو بلکل نیا بے پار ہے نیا نیا مال ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے اور حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ تو گنتا جا گنتا جا وہ گنتے گئے تین سو خجور کے درد دو گئے حضرت سلمان نے کہا میں چلا تو وہ کہا کہ یہودی کیا کہتا مانو یہ میری زمین ہے اس لئے کہ کل تو کچھ نہیں تھا یہ میری کہا وہ تیری ہوئے کہ تیرے اببہ کی ہوئے میں چلا یہ تیری کہ تیرے اببہ کی لیکن میں چلا اور حضرت سلمان فارس سننا سننا حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا آپ اندازہ لگاؤ وہ سلمان فارسی لمبے چوڑے گھٹے گھٹے خوبصورت کیا آپ خوش ہوں گے چیدے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے اور جا کر دروازہ چٹ کٹ آیا اور کہا اللہ کے رسول غلام آسیر ہو گیا اللہ کے رسول آپ کا غلام آسیر ہو گیا ہمارے نبی نے فرمایا اندہ حرن لی وجلہ جا اللہ کے واسے میں نے تجھے آزاد کر دیا اللہ کے رسول نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے واسے آزاد کر دیا کوئی اور ہوتا تو آزادی کیا شور مچاتا یہ ہمارے نبی کے دروازے کو یوں پکڑ کے بیٹھ گئے دروازے کے جو چوکٹ ہوتی نے پکڑ کے اور رونے لگے اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ تم آزاد ہو گئے مدینہ والوں کو کہہ دو تم آزاد ہو گئے کیا فرمایا اللہ کے رسول کیا تم کو یہ غلام پسند نہیں آیا اللہ کے رسول کیا میری غلام یہ آپ کو پسند تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم غلام بن کے رہنا چاہتا جو جملہ کا عدد سلمان فرسی نے کیا جملہ فرمایا انکانت حادی العبودیہ خیر من الف غریہ حضرت سلمان نے کہا مجھے اپنا غلام بنا لو اس لیے کہ رسول کی غلامی ہزار آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی ہے ہزار آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی میں مدینہ میں رہوں آپ کا غلام بن کر رہوں جنت میں آؤں تو آپ کا غلام بن کر جنت میں آؤں اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے کہا سلمان تم غلام بنو نہ بنو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تم میرے ہو اور میں اب سننا میرے دوستو سلمان آزاد علیہ بلو سلمان اب بہت درنے کی بات پر میں آپ کو لا رہا ہوں میرے پیاروں درہ توجہ سے سننا ایک لمبا زمانہ گزر گیا بولے ایک لمبا زمانہ تو حضرت سلمان کی شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ یہی حضرت سلمان فارسی ایک مرکبہ اللہ کے رسول بیٹھے صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے حضرت سلمان فارسی آئے اور روتے ہوئے آئے اللہ کے رسول پاک صحابہ اکرام نے جب سلمان کو دیکھا تو بہت پہلے سلمان کو روتا ہوا دیکھا تھا جیسا آپ کو واقعے میں بتایا اللہ کے رسول پاک صحابہ اکرام نے جب سلمان کو دیکھا تو کہا سلمان آج کیوں رو رہے ہو اب تو اللہ نے تمہیں بیوی دیئے بچے دیئے گر دیئے کاروبار دیا اب رونا کس بات کا سننا حضرت سلمان نے کیا فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اس لئے روتا ہو کہ وہ میرا جو سیٹ تھا نا کون بہت کماتا ہے اس لئے کہ اس کے باغ میں جو خجور ہے وہ خجور کہیں بھی نہیں ہے اس لئے وہ اتنے بھاری بھاری دام میں خجور بیچتا ہے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ کئی کئی درہموں میں جا کے اس کی خجور بکتی ہے تو اللہ کے رسول آپ بتاؤ وہ خجور تو آئی تھی میرے اور آپ کے صدقے میں خجور تو آئی تھی میں سویا تھا آپ سوئے تھے آپ میرے پیارے نبی آپ کے صدقے خجور آئی اور آپ کے صدقے میں مجھے آزادی ملی تو ہوا آپ کی وجہ سے اور کماتا وہ اے کماتا سننا جواب سننا اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان گزر جانے دے کچھ دن گزر جانے دے وہ باغ کا مالک اللہ تیرے کو بنانے والا ہے اور حضرت سلمان فارسی کہ وہ اتنا لمبا چوڑا باغ وہ میرے پیارے جگہ اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رات بھی تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا اے وہ رات بھی تین سو درخ لگے تھے تجھے کہاں سمجھ میں آیا تھا لیکن تین سو درخ لگے نا یہ نبی کی زبانیں نبی بولتے ہیں فرش پر اللہ فیصلہ کرتا ہے آرش پر وہ باغ تیرا ہوگا سلمان وہ باغ تیرا ہوگا حضرت سلمان فارسی کا چہرہ اور اتنا بڑا باغ اجوا کھجور کا باغ اور وہ اتنی لمبی چوڑی زمین اللہ کے رسول میری ہوگی ابھی تو حضرت سلمان تاجب کرے آسمان سے حضرت جبرائیل آئے بلو آسمان سے اور ایک آیت کلیمہ لے کر آئے لیکن میرے دوستو یہ آیت کریمہ جو ہے نا حضرت سلمان کو تو خوش خوش خبر دے رہی لیکن اس میں درنے کا بھی بڑا پہلو ہے وہ آیت کریم آج بھی قرآن میں بلو آج بھی قرآن چوتھے پارے میں بلو کونسے پارے میں اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو تاجب کرنے لگے اللہ کے رسول اتنی بڑی زمین میری کیسے ہوگی اتنا بڑا باغ میرا کیسے ہوگا وہ آج وہاں خجور کا مالک میں کیسے بنوں گا حضرت جبرائیل آئے آیت کریمہ لے کر آئے وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَّاتِ یہ آیت کریمہ جب صحابہ پڑھتے تھے تو روتے تھے کیوں اس میں اللہ کیا فرماتے اللہ فرماتے دو اُنگلی کے بیچ میں سب ہے جتنے دنیا میں ہیں نا انسان جنہ چریندے دریندے پریندے اللہ کہتے ہیں میری دو اُنگلی کے بیچ میں ادھر بھی گماؤں ادھر بھی گماؤں اسی کو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ فرماتے میں جو چاہوں کروں ارے صوبہ کا سیٹ ہوگا رات کو نوکر بنا دوں گا ارے صوبہ کا نوکر ہوگا رات کو سیٹ بنا دوں گا صوبہ کا غریب ہوگا رات کو امیر بناؤں گا صوبہ کا امیر ہوگا رات کو غریب بناؤں گا صوبہ میں اس طرح ہوں گا رات کو سلیل کر دوں گا اور میں ڈرڈر کے کہتا ہوں صوبہ میں ایمان والا ہوگا رات ہونے سے پہلے ایمان چھین دوں گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں اس لئے کہ آیتِ قریبہ نے یہی بتایا اللہ کے رسول نے کہا سلمان سنو اللہ فرماتے و تلکل ایام نداوینوہا بین الناس یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں سلمان صبر کر ایک دن ایک دن وہ باغ تیرا ہوگا بولو ایک دن وہ باغ چلو میرے دوستو پھر کہو ایک اور زمانہ گدر گیا ارے بولو ایک میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور زمانہ گدر گیا حدیث پاک میں غزوہ ملتا غزوہ اے خیبر بولو بولو حدیث پاک میں غزوہ ملتا غزوہ اے خیبر اس میں کیا ہوا بھئے بہت لمبا چھوڑا واقعہ میں صرف آپ کو مختصر بتاؤں اتنا واقعہ کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کھڑے ہیں اور خیبر کے اوپر خیبر کے اوپر فتح ہوئی بولو سبحان اللہ فتح ہوئی اور سارے یہودی جو ہے سب کے ہاتھوں میں کڑی ہے باؤں میں بیڑی ہے صحابہ لائن میں کھڑے ہیں اللہ کے رسول بھی کھڑے ہیں صحابہ کھڑے ہیں سننا میرے پیارے دوستوں سننے جیسی بات ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کھڑا اور سامنے یہودی ہے جن کے ہاتھوں میں کڑی آئے پاؤں میں بیڑی ہے سب کے سب لائن میں کھڑے اور اللہ کے رسول پاک صاحب نے اعلان فرمایا اینہ سلمان اب بھائی دیکھو ہمارے مجمع میں سلمان کہا ہے عزت سلمان آئے لب بھائی گیا رسول اللہ بلو نے کون ہے یہودی ہے ان کا کون ہے حضرت سلمان نے دیکھا کیا کامل ہوں اللہ کے رسول اس کو نہیں پہچانو تو کس کو پہچانو بہت اچھی طرح پہچانتا اور پھر سلمان نے رو کر کہا اللہ کے رسول مجھے بہت مارا گیا مجھے بہت پیٹا گیا سننا جھملہ سننا مجھے بہت مارا گیا مجھے بہت پیٹا گیا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ اسا لہولوان میں آپ کے دروازے پر آتا تھا اور دو رات تو مجھے کیسا پیچھا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان کو بلا ہو وہ یہودی سامنے آئے کہا اس کے پاس جتنی زمین ہے اس میں وہ زمین جس میں ہم نے اجوہ کھچور کے درخت لگائے اے سلمان اج پورے مدینے کے سامنے اس زمین کا میں تجھے مالک بنا دیتا ہو گئے سلمان مالک ہو گئے پھر کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے کہا کہ تجھے زلیل بھی بہت کیا کہا بہت زلیل کیا اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی کو سامنے لاؤ ادھر یہودی ہے ادھر سلمان ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کورا اللہ کے رسول نے سلمان کو دیا اور کہا اسریب ہو وغزل ہو سلمان مارو انہوں نے تمہیں بہت مارا ہے زلیل کرو انہوں نے تمہیں بہت زلیل کیا حضرت سلمان نے وہ کورا لیا اب سلمان لمبے چوڑے ہٹے کھٹے جب گوڑا ہاتھ میں لیا مار دے کا ایرادہ کیا قربان جاؤ سلمان اور یہودی کے درمیان ہمارے نبی آگئے بلو بلو سبحان اللہ ہمارے نبی آگئے اور کتنے پیار سے فرمایا فرمایا سلمان حق ہے تجھے مارنے کا حق ہے کہ تجھے حق ہے کہ تجھے حق ہے کہ تجھے حق ہے کہ تجھے زلیل کر لیکن آج میری محبت میں معاف کر دے اللہ تجھے جنت نصیب کر دے اس سلمان میں درمیان میں آگیا اس سفارش اپنے کے لئے آیا مجھے معلوم ہے انہوں نے تجھے بہت مارا مجھے معلوم ہے پانسو پانسو آدمیوں کو لے کر تجھے مارا اور اللہ نے تجھے ہر وقت بچایا لیکن اے سلمان آج میری محبت میں معاف کر دے میرے پیارے دوستو حدد سلمان نے وہ کھوڑا یوں زمین پر رکھا ہاں یوں کھوڑا زمین پر رکھا اللہ کے رسول کے گلے لگے اور جا کے یہودی کے گلے لگے جب وہ یہودی کے گلے لگے تو یہودی نے زور سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ جب کلمہ پڑا پورے مجمع میں سن لاتا سلمان کہتے لگے تُو نے کلمہ پڑا انتقرات خلیمت انتیبہ تُو نے کلمہ پڑا جنہوں نے زندگی پر میرے نبی کی برائی کی تُو نے کلمہ پڑا اس یہودی دبلے پتلے یہودی نے بہت پیاری بات کہی کہو رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پیاری بات کہی حلی سلمان میرے نبی نے کہا تُو نے کھوڑا زمین پر رکھ دیا اس کا مطلب تُو رحمت والا ہے اور اگر امتی رحمت والا ہے تو نبی کتنا رحمت والا ہوگا اور جب نبی اتنی رحمت والا ہے تو پیدا کرنے والا خدا کتنا رحمان اور رحیم ہوگا اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا موسیقی